دنیا میں تو ریڈ ہیفر موجود ہیں یہودی قربانی کریں اور کنسٹرکشن شروع کردیں لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے کیونکہ جس ریڈ ہیفر کی قربانی کرنی ہے اس کی کچھ کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں کہ اس میں کوئی داک نہ ہو پیور ریڈ ہو کوئی ایپ نہ ہو اور جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور اگر گائیں پر صرف دو سیاہ یا سفید بال نظر آئیں تو جانور انویلڈ ہو جائے گا قرآن پاک میں بھی بنی اسٹرائیل کو ایسی ہے خصوصیت والی گائیں زیبا کرنے کا حکم ملا تھا جب ایک آمیل نامی شخص مارا گیا تھا اب اکارنگ ٹیو جیوز انہیں دو ہزار سال بعد ریڈ ہیفر مل گئے ہیں جن میں وہ خصوصیات موجود ہیں جو قربانی کے لئے ضروری تھی اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ جو فائیو ریڈ ہیفرز ٹیکساس سے امپورٹ کیے گئے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اس سال دو ہزار چوبیس میں اپریل میں سیکریفائس کر دیا جائے گا اب آپ کو یقین نبو عبیدہ کا بیان سمجھ میں آ جائے گا جس میں انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ اسٹرائیلی رائٹ وینگ گروپ یہ بچڑے اوکیوپائیڈ پیلسٹینین ٹیرٹریز میں لا چکے ہیں